شام میں امریکہ اور روس کی فوجی گاڑیوں کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہو گئے دونوں ممالک نے اس واقعے پر ایک دوسرے پر ازامات آئیت کی ہے جبکہ روسی میڈیا نے واقعی کی ویڈیو بھی جاری کر دی روس کی سرکاری ویب سائٹ نے دونوں ممالک کی فوجی گاڑیوں کے درمیان تصادم کی ویڈیو جاری کی ہے ویڈیو میں دکھایا گیا کہ سہرائی علاقے میں روس کی فوجی گاڑی کا امریکہ کی فوجی گاڑی سے ٹکراؤ ہوتا ہے جبکہ روسی ہیلیکاپٹر بھی وفد کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے لیپورٹ کے وطابق روس نے الزام آئیت کیا کہ امریکہ نے ہمارے وفد کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی تھی روسی وزار ستفاہ نے کہا کہ معایدہ موجود ہونے کے باوجود امریکی فوجیوں نے روسی پیٹرولنگ کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ اس کے جواب پہ روسی فوج نے واقع سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کیا اور مشن کو جاری رکھا گیا ہے دوسری جانب امریکہ کی وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیروٹی کانسل کا کہنا ہے کہ روسی گاڑی نے امریکی فوجی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کے نتیجے میں گاڑی کا عملہ زخمی ہوا ہے امریکی فوجی ذرائع کے مطابق فوجیوں کو معمولی زخم آئے ہیں امریکی دفاعی عہددار کا کہنا تھا کہ روسی فورسز سیکیروٹی زون میں داخل ہوئیں تھیں حالانکہ انہوں نے وہاں سے دور رہنے پر اتفاق کیا تھا